برز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میرے یوٹیوب فیملی اور چلیں ابھی میں یہ باہر برانڈی کی سفائی کی ہے اور یہ میں نے اس کی شیٹ ٹھیک ہے شیٹ بچے خراب کرتے تھے روز آنا تو آج تو میں نے کہا کہ اس کو سکوچ ٹیپ سے جو ہے نا چاروں طرف سے اس کو پکا کروں گی تاکہ روز آنا اس کو ٹھیک کرتے رو تو آئیں کچن میں کچن میں چلتے ہیں چائے بناتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں برانڈے کی سفائی دیکھیں اپنے کتی بہترین ہو رہی ہے اب ہم چاہتے ہیں جی کچن میں ہاں جی کچن میں جا کے تو میں کہتی ہوں میں اب کچن میں آئی ہوں چائے بنانے کے لیے اور جیسے ہی میں چائے ابھی بنا ہماری چائے بنانے آئی تھی اب یہ دیکھیں اب میں چائے کس کی بناؤں گی لیکن تھوڑا سا دو گیرہ بجھ گیا تھے شکر لنا کا تو ہماری چائے جو ہے وہ بن سکتی ہے تو ہاں بچے پانی رکھنے آئے ہو یہ بچہ خوستانی بچہ ہے اور یہ ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں اور یہ ہمارے فریزر میں تھنڈا پانی کی اپنی بوتلے رکھنے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنی بوتلے رکھ رہے ہیں رکھو بچے پانی کی اور برف کی بوتلے جو ہے وہ روزانہ لاتے ہیں اور جب فریز ہو جاتی ہے تو وہ لے جاتے ہیں چلیو جی کیونکہ گرمی بہت شدید ہیں محمد اکرم خان کوب انجوائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی کوب گرمی میں انجوائی کر رہے ہیں برانڈے میں اپنے موبائل کو لے کے اور گرمی بہت زیادہ ہے بہت شدید گرمی ہے ہفتہ پہلے میں کہہ رہی تھی کہ بہت سردی ہے اب اللہ کی حکم کے موسم ہے اب دیکھیں بارش نہیں ہے نا اور بارش آ رہی ہے بادل آ جائیں گے تو اب اس کی وجہ اب گرنی چاہتا ہے لیکن چلیں الحمدللہ پھر بھی بہت سے شہروں سے بہت امن ہے بہت امن ہے الحمدللہ اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ میری جیٹ یہ میری بہت قریبی رشدار ہیں ان کا گھر ہے یہ بلاچوں کے گاڑی ہے ہاں یہ بلاچوں کی گاڑی ہے ہاں یہ بلاچوں کی گاڑی ہے اور وہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ فروٹ ہے زرچہ یہ زرچے کا دھرخت ہے یہ دیکھیں یہ زرچے لگے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ زرچے یہ دیکھیں زرچے مطلب آڑو ہم لوگ زرچے کہتے ہیں کہ یہاں آڑو اردو میں آڑو دیکھیں کہ وہ عاشر میں سبحان ہے سبحان ہے سبحان ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اچھا جی ابھی اپنا سارا دن اتنی مصروفیت کہ میں بیوی بیوی رہی تھا ابھی میں بنا سب کی شبزی لے کر آئی بزار سے موسیقی موسیقی ڈیڈی گرمی میں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن بہت کھوڑا کھرا 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 ایسا نہ بولیں کہ جس سے گھر میں لڑائی ہو جائے اور ویسی ایک تو دھوب کی گرمی اوپر سے آپ کی زبان کی گرمی تو یہ بڑا معاملہ جانا بڑا خراب ہو جائے گا تو جب آپ نے کھانا بنایا ہے گھر والوں کے لئے اپنی مہنے سے تو بجائے سخت زبان سے کھسے والی زبان سے بجائے آپ میتھی زبان سے ان کو یہ والا کھانا کھنائیں تو یہ بہت ہی سمپل کھانا ہے چکن کٹلک ہیں اور چٹنی ہے اور لسی ہے تو اگر ہو سکا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اگر گرمی کا یہی حال رہا تو سوری آئم سوری بیورز میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گی لیکن کوئی بات نہیں جب موسم حسین ہو جائیں گے تو ہم اپنی رشپی اور اپنا ویلوگ بناتی رہیں گے آپ تو ہم لوگ ایک ساتھ ہی ہیں اور پلیز لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں بہت جزا کرنا میں یقین رہتی ہوں کہ آپ کو ضرور مجھے لائک کر رہے ہیں